حضرت یونس علیہ السلام یلوشلم شہر میں پیدا ہوئے وہ نیک انسان تھے اور ہر وقت لوگوں کی بہتری کے لیے فکر مند رہتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول چون لیا اور انہیں نینوہ شہر کے سرکش لوگوں کی ہدایت کے لیے وہاں جانے کا حکم دیا نینوہ پہنچ کر یونس علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے جب بھی یونس علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے وہ لوگ ان کی بات نہ سنتے یونس علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا برے کام چھوڑ کر نیک کام کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو لیکن ان نافرمانوں نے اپنے طریقے نہ بدلے تو آپ علیہ السلام ان سے بلکل ہی معجوز ہو گئے انہوں نے ناومید ہو کر ان لوگوں کے لیے عذاب کی بددعا کی اور دل شکستہ سمندر کی طرف چل پڑے وہاں ایک کشتی سفر کے لیے تیار کھڑی تھی آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے کشتی روانہ ہوئی تو شدید طوفان آ گیا اور کشتی دولنے لگی کشتی والے نے کہا کہ ضرور کوئی مسافر اپنی مالک سے بھاگ کر آ گیا ہے جب کوئی نہ بولا تو اس نے کہا کہ سب مسافروں کے نام کی پرچے نکالو اور جس کا نام نکلے اس کو باہر پھینک دو ورنہ سب ڈوب جاؤ گے تین دفعہ قرآن دازی میں بار بار حضرت یونسل اسلام کا نام نکلا تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بھی تو اللہ تعالی کی حکم کے بغیر نینوہ بستی چھوڑ کر نکل آیا ہوں یہ سوچ کر آپ علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اسی وقت ایک بڑی مشلی نے انہیں نکل لیا اور وہ اس مشلی کے پیٹھ میں پہنچ گئے آپ علیہ السلام مشلی کے پیٹھ میں زندہ رہے اور اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہے آپ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی یا اللہ بے شک آپ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی حامی مددگار نہیں یا اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں بے شک میں ہی ظلم کر بیٹھا ہوں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور اللہ کے حکم سے مشلی نے آپ علیہ السلام کو سائل کے قریب باہر اگل دیا یہ ایک ویران سائل تھا آپ علیہ السلام نہایت کمزور اور لاہر ہو چکے تھے اللہ تعالی کے حکم سے ایک پھل دار پیٹھ سے ان کو گزا اور سایا مل گیا آہستہ آہستہ ان کے جسم میں طاقت آنے لگی اللہ تعالی نے انہیں واپس نینوہ جانے کا حکم دیا جب باپ علیہ السلام نینوہ پہنچے تو وہاں کے لوگ آپ علیہ السلام کی پور اثر تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالی پر ایمان لا چکے تھے جس پر آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انہیں اللہ کے دین کی تعلیم دینے لگے